السلام علیکم اسٹرونٹس میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں آپ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں ہمارا پہلا سبق ہے حمد حمد اس کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی گئی ہو ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی گئی ہو اے زمین آسمان کے مالک ساری دنیا جہاں کے مالک سب سے انوکھے سب سے نرالے آنکھ سے اوجالے دل کے اوجالے سخ کا اشارہ دینے والے دخم سہارہ دینے والے حکم ہے تیرہ جل اور تھل میں خوشبو تیری پھول اور پھل میں ہر دل میں ہے تیرہ بسیرہ تو پاس ہے اور گھر دور ہے تیرہ تو ہے اکلیوں کا رخوالہ تو ہے اندھیرے گھروں کا اجالہ بے آسوں کا کی آس ہے تو ہی جاگتے سوتے پاس ہے تو ہی سوچ میں دل بہلانے والا مشکل میں کام آنے والے ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے کھلتی ہیں کلیاں تیرے کھلائے تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے تو ہی بیڑا پار لگائے یہ ہم نے ریڈنگ کی اب ہم اپنی کوپی کھولیں گے کوپی میں ہم نے سب سے پہلے ٹائٹل پیش بنانا ہے حمد کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگلا پیش کھولیں گے اگلے پیش پہ آپ نے اس طرح سے مارجر لائن لگانی ہے مارجر لائن لگانے کے بعد آپ نے میں نے یہاں بک پہ انڈر لائن کیے میں کچھ الفاظ انوکھے نرالے اوجل رخوالہ اندھیرے کھلتی ٹھیک ہے یہ پانچ الفاظ ہیں ہمارے اگلے پیش پہ ہماری ایک مشک ہے سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ کس کس چیز کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں یہ سوال نمبر جواب ون کا جواب ہے ہر دل میں کس کا بصیرہ ہے ہر دل میں اللہ تعالیٰ کا بصیرہ ہے مشکل میں کام آنے والا کون ہے مشکل میں کام آنے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کن کا رخوالہ ہے اللہ تعالیٰ اقلیوں کا رخوالہ ہے یہ سوال پانچ سوال ہیں پانچ سوال آپ نے یہاں سے دیکھنے ہیں اور اس کے بعد اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں ان سوالات کے جوابات آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں یہ درست عملہ والے الفاظ پر صحیح کا نشان لگائیں پاس پہلی پاس سوال سکر نہیں آئے گا پہلی پاس سین آئے گا پاس اکلیوں سکھ سوتے سہارا بسیرہ یہ آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد ہے معنی لکھیں معنی آس امید روشنی اجالہ روشنی رخوالہ حفاظت کرنے والا اوجل آنکھوں سے دور ہونا آپ کے لئے چار الفاظ ہی بہتے ہیں آپ یہ چاروں الفاظ کاپی پہ اتاریں گے اس کے بعد ہے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں سب سے ڈیش سب سے نرالے انوکھے آئے گا اس میں ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے ڈیش میں دل بہلانے والے سوچ میں دل بہلانے والے تو ہی ڈیش پار لگایا بیڑا ڈیش کا اشارہ دینے والے سخ کا اشارہ دینے والے دی گئی مثال کی مدد سے واحد کی جملے لکھیں جیس سے نرالے سے نرالہ سے نرالے واحد انوکھا انوکھے اجالہ اجالے بسیرہ بسیرے اشارہ اشارے ہم آواز الفاظ کے اردگرد دائرہ لگائیں تیرہ یہ جو سوال میں نے ابھی پڑھا یہ آپ نہیں کریں گے آپ اگلے جو سوالیں وہ کریں گے رحم الرحیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے بچے اللہ تعالیٰ کے مزید پانچ صفاتی نام لکھیں جیسے رحمان قدوس سلام قفور مالک یہ آپ نے اپنے پورے پانچوں نام لکھنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ٹھیک اب یہ آپ اپنا پورا کام جو ہے جو پاپی کا کام ہے آپ پاپی پر لکھیں گے جو پاپی کا کام ہے وہ بک پر لکھیں گے اللہ حافظ